ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میری یوٹیوب چینل وی آئی پی ایڈوانس ٹیک میں تو گائز آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر کہایا ہوں کچھ الگی آپ لوگ کے لیے لے کر کہایا ہوں اس لیکچر میں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے تھمنیل میں کہ ایسے ہنڈیٹ پوائنٹس آج میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں جو ہر ایک سیویل انجینئر کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ساتھی گائز میں آپ لوگ کو بتا دوں اگر یہ پوائنٹس آپ کو اچھے لگیں تو ویڈیو کو لائک چرور کر دینا اور ساتھی اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دینا اور ساتھی کمنٹ کر کے یہ بتانا گائز کہ آپ لوگ کو ان میں سے کتنے پوائنٹس ایسے تھے جو آپ لوگوں کو پتا تھے اور کتنے پوائنٹس ایسے جو آپ لوگوں نے پہلی بار جانے ٹھیک ہے ٹرولی بلکل سب لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ کتنے پوائنٹس آپ لوگوں نے اس میں پہلی بار جانے ٹھیک ہے تو چلیے اسٹارٹ کریں گے ویڈیو کو اور میں آپ لوگ کو بتا دوں گائز چاہیں آپ کسی گورنمنٹ جوب کی تیاری کر رہے ہو ٹھیک ہے گورنمنٹ جوب کی آپ پریپیشن کر رہے ہو چاہیں آپ کسی انٹرویو میں بیٹھنے والے ہو ٹھیک ہے ہر ایک پوائنٹ آپ لوگ کے لیے کافی ڈیلے کئی ہو ٹھیک ہے چلیے اسٹارٹ کریں گے ویڈیو کو بنا ڈلے کی ہوئے ٹھیک ہے چلیے آ جاتے ہیں گائز ایمپورنٹ پوائنٹس ایمپ لوگوں سے سوہا رہا ہوگا ایمپورٹینٹ پوائنٹسس فور سیویل انجینیرز ٹھیک ہے کہ اگر امپورٹینٹ پوائنٹس ہیں وہ ہم بات کریں ہنڈیڈ ایمپورٹینٹ پوائنٹس آپ لوگ کے لیے میں نے سیلیٹ کیا ہے سب سے پہلا امپورٹینٹ پوچھا جاتا ہے آپ لوگ کے لئے height of parapet ball should be guys آپ لوگ اسے کہہ رہا ہے کہ height of parapet ball ہے وہ آپ لوگ کتنی ہونے چاہی 1 meter ہونے چاہیی direct آپ لوگوں سے interview میں question پوچھا جاتا ہے exam میں بھی question پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو parapet wall ہوتی ہے اس کی height کتنی ہوتی ہے parapet ball کونسی ہوتی ہے آپ کا ہوگے تو guys آپ لوگ ان دیکھو کہ جو roof آتی ہے آپ لوگ کی جو roof ہوتی ہے چھت ہوتی ہے گھر کی اس کے اوپر آپ کیا کرتے ہو کہ ایک wall بنا دیتے ہو جس کو آپ boundary wall wall بھی بولتے ہو ٹھیک ہے اوپر کیا کر دیتے ہو boundary کر دیتے ہو نا چھت کی boundary کر دیتے ہو کچھ height تک تو اسی کو بولتے ہیں parapet ball اس کے height کتنی ہونے چاہیے 1 meter ہونے چاہیے ٹھیک ہے چلو next point کی بات کریں گے thickness of dpc اب یہ dpc کیا ہے dpc آپ لوگ کے پاس ہوتا ہے damp proof course اس کی height اس کی جو damp proof course ہے اس کی thickness کتنی ہونے چاہیے تو اس کی thickness کے بارے ہم guys آپ لوگوں سے دونوں چیزوں میں پوچھا جاتا ہے centimeter میں بھی اور inch میں بھی تو یہاں پہ دھیان رکھیں گے 2.5 centimeter ہوتا ہے یا 1 inch جو ہوتی اس کی آپ لوگ کی thickness ہوتی ہے next بات کریں گے height of building height of building کتنی ہونے چاہیے guys یہاں پہ 3.15 meter آپ کہو گے سر ہم نے تو building کے height بہت اونچی اونچی دیکھیں گے کو یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ ایک floor سے دوسرے floor کے بیچ کی ٹھیک ہے یہاں پہ height کا مطلب ہے building کی height سے مطلب ہے کہ ایک floor سے اور دوسرے floor کے بیچ کی جو height ہونے چاہیے آپ لوگ کی standard جو مانی جاتے ہیں indian standard وہ کتنی ہوتی 3.15 meter ہوتی یہ چیز آپ یاد رکھو گے one bag of cement ہوتا ہے وہ کتنے آپ کا meter cube میں یا کتنے cubic fit اس کا volume ہوتا ہے یہ ہم سے پوچھ رہا ہے تو یاد رکھیں گے 0.0357 تو meter cube ہوتا ہے جس کو آپ 0.035 بھی پڑھ لیتے ہو ٹھیک ہے اور 0.0347 بھی پڑھ لیتے ہو یا پھر 1.25 cubic fit ہوتا ہے اس چیز کو بھی آپ یاد رکھو گے next بات کریں guys یہاں پہ دیکھو weight of one bag cement جو آپ کا one bag ہوتا ہے cement اس کا weight کتنا ہوتا ہے 50 kg ہوتا ہے 50 kg ہوتا ہے 50 kg ہوتا ہے 50 kg ہوتا next minimum thickness of slab جو آپ لوگ کے پاس slab ہوتی ہے اس کی minimum thickness کتنی ہونی چاہیے 125 mm کبھی بھی آپ کی slab ہوتی ہے چھت ہوتی ہے اس کی جو thickness ہے کبھی بھی آپ 125 mm سے کم نہیں رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور ہاں guys اگر ویڈیو اچھا لگے نے تو ایک بار like کرنا اور بہت ہی important points میں آپ لوگ کے لئے select کرنا ہوں کافی مہنس سے یہ points آپ لوگ کے لئے نکالیں اور comment کر کے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کو کتنے points ایسے تھے جو آتے تھے اور کتنے points ایسے جو آپ لوگوں نے پہلی بار دیکھے ٹھیک ہے اور کسی بھی interview میں آپ لوگ بیٹھ ہوگے نا تو وہاں پہ direct question آپ لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں next بات کریں گا number of cement bag in one meter کی cube یعنی کہ اگر ایک meter کی cube میں آپ کیا کر رہے ہو work کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے جس number of cement bag ہے یعنی کہ کتنے cement کے bag لگتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں 128.8 یعنی کہ approximately 29 bags آپ لوگ کے لگتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو college campus والے بھی ہوں گے جن کا ابھی placement ہونا باقی ہے تو وہاں پہ بھی guys یہ question آپ لوگ سے interview میں direct پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے next بات کریں lintel کی تو آپ کی lintel کی thickness ہوتی ہے وہ آپ کی 15 cm ہوتی minimum یاد رکھنا minimum thickness کتنی ہوگی 15 cm ہوگی یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو 150 mm ٹھیک ہے lintel کونسا ہوتا ہے lintel وہی lintel ہوتا ہے جو آپ کا کیا ہوتا ہے window کے اوپر یا پھر جو door ہوتی ہے اس کے اوپر آپ provide کراتے ہو ٹھیک ہے یہ والا جو person ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ lintel بولتے ہو next بات کریں lintel is provided at 2.5 meter in the case of brick wall یعنی کہ آپ کس case میں provide کراتے ہو جب آپ brick wall prepare کر رہے ہو اور جب آپ 2.5 meter ٹھیک ہے 2.5 meter کا آپ کیا کراتے ہو مطلب provide کراتے ہو lintel یہ چیز آپ دھیان رکھنا پوچھے گا کتنے میٹر میں provide کراتے ہو next بات کریں تو minimum diameter of bar used in slab یعنی کہ آپ slab اگر آپ بنا رہے ہو تو اس میں minimum diameter کتنے کا ہونا چاہیے 8 mm کا 8 mm سے کم کا diameter آپ use نہیں کر سکتے slab میں یہ چیز آپ دھیان رکھو گے next ہم بات کریں گے minimum diameter of bar used in column وہیں پر اگر آپ column کی بات کر رہے ہو تو 12 mm سے کم آپ use نہیں کر سکتے ہو یاد رکھنا column ٹھیک ہے column میں 12 mm سے کم آپ use نہیں کر سکتے ہو ساتھی guys بات کریں کہ minimum diameter of the bar in double bar جو آپ کے double bar ہوتی ہے double bar آپ use کرتے ہو اس case کا جو double bar کے case میں جو minimum diameter ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے وہ بھی 12 mm ہوتا ہے یہ چیز آپ دھیان رکھنا next بات کریں maximum کی تو maximum dia bar in slab slab کا جو maximum dia ہوگا وہ کتنا ہوگا تو 1x8 of slab thickness یعنی کہ جتنی بھی آپ کے slab کی thickness ہوگی مان لوگ کہ آپ کی slab کی thickness ہے وہ آپ لوگ نے کتنی لے لی کہ کچھ بھی لے لو 400 لے لی ٹھیک ہے مان لو کہ 400 آپ لوگوں نے slab کی thickness لے لی تو اس کو 1x8 سے multiply کرو گے تو 85 جا کتنا ہوگی 50 تو یعنی کہ 50 mm کا آپ dia use کر لوگے کس میں slab کے case میں تو کبھی بھی آپ کیا ہے کہ اس سے زیادہ provide دیکھو dimensional tolerance ہوتا ہے of cube جو cube میں آپ کا dimensional tolerance ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے plus minus 2 mm tolerance کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقے سے کہ کتنا error آپ permit کر سکتے ہو تو یعنی کہ کتنا اگر اس میں error ہے تو آپ allow کر سکتے ہو ایک طریقے سے تو plus minus 2 mm تک آپ کیا کر سکتے ہو allow کر سکتے ہو کس میں جو آپ کا dimension ہوتی ہیں کس کی cube کی جو cube آپ test perform کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو maximum water absorption of first class break یعنی کہ جو آپ کے first class break ہوتی وہ کتنے percent water absorb کر سکتے ہیں 15% of its dry weight اب کہیں گے سر کچھ لوگ کہیں گے سر ہم نے تو 20% پڑا ہاں تو 15 سے لے کر کے 20 کے بیچ ہم اس کو لے کر کے چلتے ہیں کہ 15% سے 20% تک کیا ہونا چاہیے اپنے dry weight کا جو ہے وہ first class bricks absorb کر لینی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو initial setting time of cement cement کا initial setting time 30 minute ہوتا ہے direct آپ سے پوچھا جائے گا final setting time بھی پوچھا جائے گا کتنا ہوتا ہے 10 hour ہوتا ہے کئی بار minute میں پوچھ لیا جاتا ہے کتنا ہوتا ہے 600 minute ہوتا ہے یہ چیز آپ دھیان لکھیں گے اس کے بعد دیکھیں guys OPC OPC کیا ہوتا ہے ordinary Portland cement ہوتا ہے OPC کی full form پوچھے گا OPC کی full form بتاؤ تو ordinary Portland cement ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو next آ جاؤ آپ لوگوں سے DPR اس کی full form پوچھے گا DPR کیا ہوتا ہے تو detail project report detail project report direct question پوچھے جائیں گے detail project report کافی important ہے یہ پوچھے جائے گا DPR دیکھو زیادہ detail میں تو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ detail میں اگر پڑھنا ہے تو channel آپ visit کرو وہاں پہ بہت ساری چیز آپ لوگ کو مل جائیں گی detail میں پڑھنے کیلئے ٹھیک ہے unit weight دیکھو unit weight کی بات کریں گے تو RCC کا کتنا ہوتا ہے 25 kilonewton پر میٹر کی کیوب ہوتا ہے PCC کا کتنا ہوتا ہے plain cement concrete کا 24 kilonewton پر میٹر کیوب ہوتا ہے steel کی بات کریں تو steel کی density کتنی ہوتی ہے تو 7850 kg پر میٹر کی کیوب ہوتی اس کا مطلب کیا ہے کہ steel کا جو ہے ایک میٹر کی کیوب اگر آپ steel use کروگے ایک میٹر کی کیوب volume میں تو اس کا جو weight ہوگا نا وہ 7850 kg ہوگا کتنا ہوگا 7850 kg اس کا بجن ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز آپ دھیان رکھتا ہے یہ میں نے Newton میں لکھ رکھیں ٹھیک ہے اس چیز کا آپ دھیان رکھنا ہوں next جاؤ ایک gallon ایک gallon میں کتنے ہوتے ہیں 3.78 liter ہوتے ہیں یہ بھی gallon liquid کو major کرنے کی unit ہوتی ہے اور آپ کی liter تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے تو 3.78 کیا ہوتے ہیں liter ہوتے ہیں کس میں one gallon میں یہ چیز بھی آپ دھیان نہ کنا next جاؤ minimum number of bar minimum number of bar کی بات کریں گے کہ کتنی minimum number of bar ہم provide کرا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس square column ہے یا پھر rectangular column ہے یاد رکھنا ہے یا تو rectangular column ہے یا square column ہے آپ لوگ کا تو اس میں four bar provide کرا سکتے ہو circular column ہے تو minimum اس میں 6 بار آپ provide کرا سکتے ہو ٹھیک ہے اس سے کم بار provide نہیں کرا ہوگی سمجھ میں آئی بات اگر آپ کے پاس square rectangular ہے تو اس میں چار بار کم سے کم provide کرانی ہے اور circular ہے تو اس میں کم سے کم کتنی بار provide کرانی ہے 6 بار provide کرانی ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ دھیان رکھنا next بات کریں گے standard send in india is obtained from inore tamilnadu جو آپ کی standard send ہوتی نا جو generally ہم مان کے چلتے ہیں کہ standard send تو وہ ہمارا جو tamilnadu راج یہ ہے اسٹیٹ ہے انڈیا کا اس میں ایک جگہ ہے کہاں پہ inore ٹھیک ہے کہاں پہ ہے inore جگہ ہے وہاں سے ہماری send نکالی جاتی ہے اور اس کا نام بھی inore send وہاں پہ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ یاد رکھو گے اچھا one yard میں کتنے fit ہوتے ہیں جہاں نکنا important ہے one yard میں کتنے ہوتے ہیں one yard میں آپ کے تین fit ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں three fit ہوتے ہیں کس میں one yard میں اس کے بعد بات کریں گے weight of steel سر کیسے نکالیں گے کہ کتنا weight of steel ہے تو دیکھو ڈی سکوائر بھائی one سکسٹی ٹو یعنی کہ جتنا بھی آپ لوگ کے پاس کیا ہے ڈائی میٹر ہے ڈی کیا ہے ڈائی میٹر اگر مان لو کہ ٹونٹی ایم ایم کا آپ یوز کر رہو ٹھیک ہے ٹونٹی ایم ایم کا ڈائی یوز کر رہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ رکھ دو اس کا ڈائیہ اس کا اسکوائر کر کے one سکسٹی ٹو سے ڈیوائیڈ کر دو تو اس کا weight آ جائے گا آپ لوگ کہ کتنا weight ہوگا پر میٹر یاد رکھنا یہ چیز دھیان رکھنا وہ ایک میٹر کا weight دے گا وہ جو آپ formula دے گا آپ لوگ کو weight steel کا وہ کے بھل ایک میٹر length کا دے گا اب جتنے میٹر کا آپ کو نکالنا اتنے سے اس کی multiply کر دینا آ جائے گا جب پر میٹر آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا ویسی یہ weight of steel نکالنے کا formula kilogram پر fit میں ہے یعنی کہ ایک fit کا weight آپ لوگ کے پاس آ جائے گا ایک fit کا weight آ جائے گا جو بھی kilogram آئے گا اس formula سے اب اس کو multiply کر دینا آپ جتنے بھی fit کا آپ کو نکالنا ہے تو total آپ لوگ کے پاس weight آ جائے گا ٹھیک ہے اس چیز کو آپ دھیان رکھنا ہو next آ جاؤ یہاں پہ دیکھو slope of staircase اب یہ staircase کونسا ہوتا یہاں پہ دیکھو جب آپ stair provide کراتے ہو horizontal line ہوگی اس کے بعد آپ stair ایسی تو بناتے ہو کچھ اس طریقے سے آپ stair provide کراتے ہو تو یہ جو آپ stair provide کراتے ہو اس کا slope جو ہونا چاہیے یہ کتنا ہونا چاہیے تو یہ دھیان رکھنا 25 سے لے کر 40 ڈگری کے بیچ میں ہونا چاہیے کبھی بھی ہم اس کو 45 ڈگری نہیں رکھتے ہیں اور یہ question ایسے بھی پوچھا جاتا ہے کہ slope کتنا ہونا چاہیے 45 ڈگری سے کم ہونا چاہیے کس کس کی range میں ہونا چاہیے 25 سے لے کر کے 40 ڈگری کے بیچ میں ٹھیک ہے یہ تو آپ جنرلی اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہوگے جب آپ کے گھر یا مکان وغیرہ بنتے ہیں تو اس case میں جب آپ stair provide sorry guys جب آپ stair provide کراتے ہو تو اس case میں آپ لوگ کا جو slope ہونا چاہیے 25 سے 40 ڈگری کے بیچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلو next جاؤ steel of concrete testing cube جب آپ steel جو size ہوتا ہے sorry size of concrete testing cube جو آپ concrete کا test کرتے ہو compressive test آپ concrete کا کرتے ہو تو اس میں cube prepare کرتے ہو اس کا size کتنا ہوتا ہے 150 y150 y150 mm ٹھیک ہے یہ چیز آپ یاد رکھنا concrete cube ٹھیک ہے concrete cube filled in three layer اور جب آپ اس test کو perform کرتے ہو تو question پوچھا جاتا ہے کہ جب آپ اس concrete میں کیا کروگے cube کو fill کروگے تو اس میں جو concrete کی layers ہوں گی وہ کتنی layer میں fill کروگے three layer میں یہ یاد رکھنا اور سلم کو test کرتے ہو تو سلم کے test میں آپ دھیان رکھنا four layer میں fill کرتے ہیں دیکھو میں نے یہ دونوں point اسی لیے combine کر کے رکھے ہیں تاکہ confusion نہ ہو جب cube test کرتے ہو تو تین layer میں fill کرتے ہو لیکن جب slum test کرتے ہو workability کے لیے دھیان رکھنا slum test کس لیے کرتے ہیں workability کے لیے find out کرنے کے لیے کرتے ہیں اور یہ four layer میں کر جاتا ہے کتنے میں کر جاتا guys four layer میں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو cement should be used within three months of manufacture یعنی کہ guys اگر آپ نے cement کو ایک بار بنا دیا تو اس کے تین مہینے کے اندر اندر آپ اس کو use کر لیں انیتا وہ کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا اس چیز کا آپ دھیان رکھیں گے تین مہینے کے اندر اندر وہ use ہو جانا چاہیے after manufacturing of cement ٹھیک ہے یہ دھیان ڈکنا آپ next بات کریں guys next ہو جاؤ minimum thickness of the shear wall جو آپ لوگ کی shear wall ہوتی ہے اس کی minimum thickness کتنی ہونی چاہیے 150 mm ہونی چاہیے maximum thickness کتنی ہونی چاہیے shear wall کی تو وہ آپ کی 400 mm ہونی چاہیے یہ چیز آپ دھیان رکھنا جو آپ لوگ کی minimum اور maximum thickness ہے shear wall کی وہ 150 mm minimum ہونی چاہیے اور maximum 400 mm ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جاؤ utm یعنی universal testing machine is used for compression test of concrete tensile test of steel reinforcement جو آپ لوگ کی utm machine ہوتی ہے na universal testing machine concrete کے case میں تو ہم اس سے کیا نکالتے ہیں compression test اس کا کرتے ہیں concrete کا تو اور steel کا ہم کیا کرتے ہیں tensile test test کرتے ہیں اس سے ٹھیک ہے یہ چیز آپ دھیان رکھنا یہ تو simple point ہے سب کو بتا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھو minimum crashing period اگر ہم minimum sorry minimum curing period minimum curing period curing کا مطلب ہوتا ترائی کرنا کیا ہوتا ترائی کرنا ہمارے یہاں تو ترائی کرنا بولتے ہیں generally تو ترائی کرنا کیا ہوتا جب آپ کیا کرتے ہو کوئی بھی concrete case texture prepare کری آپ نے تو اس کے بعد اس پر کیا کرتے ہو جو آپ کا spray ہوتا ہے spray کے تھو یا پھر water pounding کے دیکھو کیا کرتے ہو آپ اس پر ترائی کرتے ہو یعنی پانی ڈالتے ہو تو اسی کو بلتے ہیں curing تو جو آپ کا minimum curing period ہونا چاہیے وہ کتنا ہونا چاہیے 7 days کس کے لئے ہونا چاہیے normal weather condition میں یادی آپ کی normal weather condition میں تو کم سے کم 7 دن تک آپ کو کرنا ہوتا ہے 10 days کی بات کریں تو dry اور hot weather اگر آپ کا ہے سمجھ رہے ہو تو اس case میں آپ لوگ کو 10 دن تک کم سے کم کیا کرنا پڑے گا اس کی curing کرنے پڑے گی تھی ہے یہ چیز آپ دیان رکھنا next جائیں guys next بات کرو تو minimum percentage of steel in column column میں جو minimum percentage ہوتی steel کی وہ کتنی ہوتی ہے column میں steel میں نے آپ لوگ کو بتا دیا جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا minimum bar کتنی provide کراتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس square column ہے تو 4 bar provide کراؤگے circular ہے تو 6 bar provide کراؤگے لیکن اگر percentage میں بات کریں تو اسی کو percentage میں جب convert کرتے ہیں تو لگ وقت کتنا ہوتا ہے 0.8% ہوتا ہے کس کا total جو gross area ہوتا ہے اس column کا اس کا ٹھیک ہے تو 0.8% جتنا ہم نکالیں گے وہ minimum آپ لوگ کے پاس area آ جائے گا کس کا steel کا ٹھیک ہے next آجاؤ maximum کی بات کریں یہاں پہ دیکھو maximum percentage of steel in column تو وہ 6% ہوتا ہے gross area کا یہ آپ دھیارنا کریں minimum 0.8% ہو گیا اور maximum کتنا ہو گیا 6% ہو گیا صحیح اس کے بعد آجاؤ cover کے بات کریں گے nominal cover کی دیکھو سارے کے سارے point بہت زیادہ important ہے کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے life میں اگر آپ civil engineer ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور ان point کو ایک نہ ایک بار phase کرنا پڑے گا چاہے آپ interview میں phase کرو یا exam میں phase کرو ڈھیک ہے nominal cover کی بات کریں تو دیکھو numerical میں ان کا use کرتے ہو footing کے لیے 50 mm column کے لیے 40 mm slap کے لیے 20 mm beam کے لیے 25 mm nominal cover ہوتا کونسا ہے آپ لوگ کا جب آپ concrete beam کو پریپیر کرتے ہو جو reinforcement provide کراتے ہو تو reinforcement کی center سے لے کر کے اور جو tension والا fiber ہوتا ہے اس کے بیچ کی جو distance ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں nominal cover صحیح تو یہ جو آپ لوگ کے پاس nominal cover ہوتا ہے ٹھیک ہے guys یہ جو nominal cover ہوتا ہے آپ لوگ کے پاس sorry یہ outer سے لے کر کے outer outer جو آپ کا outer surface ہوتی steel bar کی اس سے لے کر کے جو distance ہوتی اس کو nominal cover بڑھتے ہیں اور centroid سے لے کر کے جو distance ہوتی اس کو effective cover بولتے ہیں تو nominal cover ہمارا نیچے والے کی بات کر رہا ہے تو اس کے case میں آپ دھیان رکھنا footing کے case میں یہ column کے case میں یہ slap کے beam کے ٹھیک ہے ساری چیزیں یاد رکھنا ٹھیک ہے چلو next جاؤ list count list count آپ لوگ کو پتا ہے list count کا مطلب یہ ہوتا ہے کم سے کم reading کتنا لے سکتے ہیں compass جو آپ لوگ کی list count ہوتا ہے compass کا وہ 30 minute ہوتا ہے dumpy level کا 5 mm ہوتا ہے auto label کا 5 mm ہوتا ہے theodolite کا 20 second ہوتا ہے ٹھیک ہے چلو next جائیں guys next کی بات کریں دیکھو کہ ہو سکتا ہے ویڈیو ٹھوڑی لمبی ہو جائے لیکن کوئی بات نہیں آپ پہلت سا سپیڈ بڑھا کے دیکھ لینا ٹھیک ہے لیکن پوئنٹس جرور سارے دیکھنا air void left in the concrete is called the honey combing یعنی guys ہوتا کیا ہے جب آپ concrete کو کیا کرتے ہو prepare کرتے ہو concrete کی casting کرتے ہو تو اس سمیں کیا کرتے ہو concrete کو اچھے سے compact نہیں کرتے ہو تو اس کی وجہ سے کچھ air void آ جاتے ہیں اس میں تو جو air void آتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں honey combing ان کو کیا بولتے ہیں honey combing ٹھیک ہے اس چیز کو دھیان رکھیں next بات کریں the transverse reinforcement of column are called ties دیکھو یہ چیز دھیانک جو آپ کیا کرتے ہو transverse reinforcement provide کراتے ہو column میں کس طریقے سے تو یہاں پہ آ جاؤ دیکھو اگر ہم کیا کرو گے دیکھو اس point کو بھی پڑھو the transfer reinforcement in a beam is called stirrups یہ تو آپ لوگ کے پاس beam ہیں تو beam میں جو ہو گیا یہ دیکھو beam میں یہ والی تو longitudinal بار ہوگی اور جو اس طریقے کی بارہ provide کراتے ہو beam میں اس کو کیا بولتے ہو stirrups بولتے ہو لیکن column کے case میں یہ آپ کا column میں main bar ہو گئی تو یہ تو longitudinal bar ہو گئی لیکن جو اس طریقے کی بار آپ provide کراتے ہو column میں ان کو کیا بولتے ہو ties ٹھیک ہے دونوں میں basic difference آپ یاد رکھنا کہ ties کیا ہوتی ہیں اور stirrups کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ کو point اگر آپ کے کام کے لگ رہے ہیں تو ایک پار like کر دو ویڈیو کو ٹھیک ہے next دیکھو tmt کی full form tmt کی full form ہوتی ہے thermo mechanically treated bar یہ آپ دھیان کرنا tmt کی full form مجھ سے ایک بار انٹرویو میں پوچھے گئی تھی جب میرا college time میں انٹرویو ہوا تھا placement کے لئے تو اس میں مجھ سے پوچھا کہا تھا کہ آپ کی tmt کی full form بتا دو تو thermo mechanical treated bar ہوتی ہے tmx کی full form تو اس کی جو full form ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی thermo powered bar ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جو آپ کی thermo powered thermo بھی بولتے ہیں thermo powered bar بھی بولتے ہیں hd کی full form کیا ہوتی super ductile bar ہوتی ہے کیا ہوتی ہے super ductile bar ہوتی ہے next آپ لوگ اسے hyhd پوچھ سکتا high yield strength deform bar ہوتی ہے high yield strength deform bar ہوتی ہے جو آپ کی fe 415 اور fe 500 اس کی category میں آتے ہیں ctd کیا ہوتا ہے cold twisted cold twisted defom bar ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ctd اس کو بھی یاد رکھنا ctd cold twisted defom bar یہ ساری کی ساری پوچھی جاتے ہیں کئی تو ان میں سے ایسی ہوں گی جو آپ لوگوں نے پہلی بار سنی ہوں گی اگر ایسا ہے تو ایک بار thumbs up کر کے جرور بتانا ctd کیا ہے cold twisted defom bar ٹھیک ہے چلو next جاؤ angle of staircase angle of staircase یہ تو میں آپ کو بتائی چکا ہوں کتنا ہوتا ہے 25 سے لے کر 40 ڈگری کے بیچ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھو رائزر و ٹریڈر رائزر و ٹریڈر یہ کیا ہوتا ہے سر تو دیکھو جب آپ اسٹیئر پروائیڈ کراتے ہو تو اس طریقے سے آپ step بناتے ہو ون اسٹیپ جو ہوتا ہے رائزر و ٹریڈر کو یہ والا جو پورسن ہوتا ہے وہ رائزر والا ہوتا ہے یہ ٹریڈر والا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ رائزر کی پوچھ رہا ہے جو رائزر کی آپ height ہی دھیان لکھو گئے ون فیپٹی سے لے گئے ٹو ہنڈر ایم ایم کے بیچ ڈائریکٹ پوچھا جائے گا پھر مت کہنا سر بتایا نہیں تھا رائزر کی جو height ہم رکھتے ہیں اور جنرل ہی آپ civil انجینئر ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی کہ رائزر کی جو height ہوتی ہے وہ ون فیپٹی ایم ایم سے ٹو ہنڈر کے ایم ایم کے بیچ اور ٹریڈر کی جو length ہوتی ہے وہ ٹو فیپٹی ایم ایم سے ترینڈر ایم ایم کے بیچ ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈائیسو سے تین سو ایم ایم کے بیچ ہوتی ہے چلو نیکسٹ آجاؤ minimum hook length minimum hook length کتنی ہو نیچی ہے 9x ڈائیمیٹر کے جو minimum hook length ہوتی ہے وہ کتنی ہو نیچی ہے آپ لوگوں نے hook پروائیٹ کر آیا تو minimum آپ لوگ کتنی ہو نیچی ہے 9x ڈائیم چاہیے جتنا اس کا ڈائی آئی ہے جب آپ پروائیٹ کراتے ہو تو 9 کتنی ہو نیچی ہے ڈائیمینزن یا 9x ڈائی آپ کہہ سکتے ہو اگر 5 اس کا ڈائی ہے تو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ یاد رکھو گے اس کے بعد دیکھو standard size of brick standard size of brick کتنا ہوتا ہے standard size of brick جو آپ لوگ کے پاس ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 19x9x9 19x9 ڈائیم ٹھیک ہے یہ چیز آپ دھیان رکھو گے 19x9x9 کس میں ہوتا ہے centimeter میں کس میں ہوتا ہے centimeter میں mm میں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے کس میں ہوتا ہے centimeter میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو modular brick modular brick size کتنا ہوتا ہے 20x10x10 کتنا ہوتا ہے 20x10x10 یہ چیز بھی آپ دھیان لکھو کہ کتنا ہوتا ہے 20x10x10 صحیح یہ چیز آپ دھیان لکھو کہ next اس کے بعد دیکھو number of bricks کتنی number of bricks 1 meter کی cube میں آپ بات کرو گے تو 1 meter کی cube میں آپ لوگ کی کتنی bricks آتی ہیں تو وہ آپ دھیان لکھنا کتنی ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں 500 کتنی ہوتی ہیں 500 bricks ہوتی ہیں آپ لوگ کی standard bricks جو ہوتی ہیں 1 meter cube میں کتنی آتی ہیں 500 آتی ہیں اس کے بعد number of bricks in 230mm brick wall in 1 cubic meter یعنی کہ آپ نے جو wall بنائی ہے ایک دیوار بنائی ہے اس کی ثقنی ہے 230mm ثقنی ہے اور اس میں بتانا ہے کہ 1 cubic meter میں کتنی bricks آئیں گی تو یہ بھی دھیان لکھنا 496 406 میں 496 آپ لوگ کی کیا ہوتی ہیں bricks آتی ہیں including waste ٹھیک ہے جتنا ہی wastage ہوتا ہے اس کو لگا کر کے ٹھیک ہے wastage بھی اس میں include اس کے بعد جاؤ next number of bricks in 150mm thick wall اگر آپ لوگ کے پاس 150mm 115mm اگر thick wall ہے اس میں کتنی آئیں گی تو اس میں دھیان لکھنا 1 square meter میں جو آپ لوگ کے آتی ہیں وہ کتنی آتی ہیں 56 bricks آتی ہیں اس میں steel پروائیڈ کراتے ہو یا بیم میں steel بناتے ہو تو اس میں steel کو کیا ہوتا باندھتے ہیں ایک تار سے باندھتے ہیں تار آپ لوگوں کا لگ جاتا ہے binding wire آپ لوگ کی لگ جاتی ہے کتنے میں جو آپ کا per metric ton 1 ton wire 1 ton steel کو باندھتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ دھیان لکھنا 1 ton میں کتنا ہوتا ہے 1000 kg یعنی کہ اگر 1000 kg آپ لوگ کو steel باندھنا ہے تو اس کے لئے 8 سے 12 kg تار آپ لوگ کا لگ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو cement ingredient are burnt at 1400 degree centigrade temperature 1400 degree centigrade temperature یعنی جو آپ کے cement کے ingredient ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں 1400 degree temperature پر کیا کرتے ہیں burn کرتے ہیں ٹھیک ہے one bhk کا مطلب کیا ہوتا ہے one bhk یہ بھی ہم لوگ کو پتہ ہونا چاہیے one bhk stands for one bedroom ہو گیا ٹھیک ہے two one hole ہو گیا اور one ہی kitchen ہو گیا اچھا two bhk ہو جائے تو two bhk ہو جائے تو two bhk میں two bedroom ہو جاتا ہے one hole ہو جاتا ہے اور one kitchen ہو جاتی ہے یہ دھیان آپ رکھنا ہے صحیح چلو next short column fail in crashing یہ چیز دھیان رکھنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی short column ہے ٹھیک ہے تو short column جو ہمیسا fail ہوگا وہ کس میں fail ہوگا crashing میں fail ہوگا اور جو long column ہوگا long column ہمیسا fail ہوگا کس میں buckling میں یہ دھیان رکھنا آپ ٹھیک ہے crashing کا مطلب کیا ہوتا ہے crashing کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آرام سے ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے لیکن buckling کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے بکل کر جائے گا ٹھیک ہے کچھ اس طریقے سے بینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو intermediate column can fail both in buckling and crashing اور کوئی intermediate column ہے مطلب نہ تو long ہے نہ short ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بکل میں fail کر جائے crashing میں fail کر جائے یا دونوں میں fail کر جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو بھی آپ دھیان لکھنا next آجاؤ guys next ہم بات کریں گے 73 point کی اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ cement sand اور aggregate ratio for different grades of concrete کیا کیا ہوتا ہے اگر m75 7.5 ہے m10 m15 m20 تو اس کے لئے آپ لوگ کی یہ ratios ہوتے ہیں جو آپ لوگ کو پتہ ہونا چیئے m جو indicate کرتا وہ mix کو represent کرتا ہے اور یہ جو آپ لوگ کے پاس لکھا ہوا جیسے کی m10 جو 10 جو ہو جائے گا 10 newton per mm اس کے کیا ہو جائے گی characteristic strength ہو جائے گی after 28 days ٹھیک ہے کتنی ہوتی after 28 days یہ چیز آپ دھیان رکھنا ٹھیک ہے m25 ٹھیک ہے m20 اور m25 یہ دونوں آپ یاد رکھ لو یہ زیادہ پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ important ہے see 1 is to 1.5 3 اور 1 is to 1 is to 2 ٹھیک ہے یہ چیز آپ دھیان رکھنا next ہو جاؤ segregation is the separation of cement and aggregate segregation کا مطلب کیا ہوتا ہے segregation کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا separate ہو جاتا ہے cement کیسے cement separate ہو جاتا ہے sand اور aggregate سے جب آپ کا cement کیا ہو جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں segregation بولتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو آپ دھیان رکھو گے next ہمارا جاتا ہے اچھا segregation ہوتا کیا this is caused due to improper water cement ratio یعنی کہ آپ کا improper water cement ratio تو اس کی وجہ سے segregation ہوتا ہے ٹھیک ہے اور next ہم بات کریں یہاں یہاں لوگ کیا ہوتا ہے segregation ہوتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو آپ دھیان لگنا ٹھیک ہے ہاں یہاں پہ جو segregation ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا concrete aggregate کیا ہو جاتا next ہوتا ہے next ہوتا ہے bleeding bleeding میں کیا ہوتا ہے آپ کا cement when water comes out freshly made concrete it is called the bleeding of concrete یعنی کہ کیا ہوتا ہے cement کا جو آپ کا water ہوتا ہے cement water جب آپ mix کرتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے پانی الگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے cement کا جو پانی ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے concrete سے تو اس کو ہم بولتے ہیں bleeding effect کیا بولتے ہیں concrete کا bleeding effect لیکن segregation میں کیا ہوتا تھا aggregate الگ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے جب آپ اس کو ایک ڈیڑ میٹر کی height سے گراتے تھے تو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو retarder retarder is an add mixer added to the concrete which keeps the concrete workable for long time یعنی کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو آپ کی reaction ہوتا ہے retarder کی وجہ سے وہ slow ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو setting time concrete کا وہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے it increase the setting time دیکھو setting time بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے of the concrete that is sugar retarder یہ چیز آپ دہان دیکھنا سوڑر سوڑر جو ہوتی آپ لوگ کی اور جو gypsum ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے retarder کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے accelerator کیا ہوتا ہے accelerator وہ ہوتے ہیں آپ کی جو setting کو کر دیتے ہیں fast کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کا setting time ہے وہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور cacl2 یہ اکثر پوچھا جاتا ہے جو calcium kiloride ہوتا ہے یہ آپ لوگ کے پاس کیا ہوتا ہے accelerator کی طرح کام کرتا ہے یہ پوچھا جائے گا آپ سے پھر مت کہنا صرف بتایا نہیں تھا ٹھیک ہے چلو جلدی جلدی کرتے ہیں آگے پوائنٹ deflection means temporary displacement deflection کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ temporary displacement آپ لوگ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ deformation کی بات کریں تو permanent displacement دھیان رکھنا دونوں پوچھے جائیں گے deflection deformation کیا ہوتا ہے تو deflection کا تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا temporary displacement ہے وہ واپس regain کر سکتا ہے لیکن deformation اگر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ permanent آپ لوگ کا displacement ہوتا ہے ٹھیک ہے next جاؤ the ratio of weight of water to the ratio of weight of cement in concrete is called the water cement ratio بلکل صحیح بات ہے water cement ratio مطلب یہ ہو گیا weight of water ہو گیا weight of cement ہو گیا اگر ان دونوں کو آپ ratio لے لیتے ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے water cement ratio ہو جاتا ہے ٹھیک ہے water cement ratio کیا ہوتا آپ لوگ کا کم ہوتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے آپ کی grade of concrete کیا ہوتی ہے بڑھتی چلی جاتا ہے ٹھیک ہے یہ point بھی آپ additional جانرل یاد رکھنا next جاؤ ordinary portland cement OPC ordinary portland cement کیا ہوتا ہے general construction کے لیے use کرا جاتا آپ لوگ کا ٹھیک ہے portland cement جو ہوتا آپ لوگ کا dam ہو گیا abitment ہو گیا retaining wall ہو گیا اس کے لیے use کرا جاتا آپ لوگ کے لیے ٹھیک ہے sulfate resisting cement جو sulfate resisting cement ہو گیا جو marine structure ہوتی ہیں یا پھر آپ کو کیا ہوتا ہے جہاں پر آپ کا جو sulfate attack ہوتے ہیں وہاں پہ ٹھیک اس کے لیے آپ لوگ کا use کرا جاتا ہے sulfate resisting cement جیسے earth وغیرہ soil وغیرہ جہاں پر ہوتی اس کے بعد آپ لوگ کے پاس grade of OPC OPC جو آپ کا ordinary portland cement ہوتا ہے اس کی grade دیکھ لو 33 ہو گیا 43 ہو گیا 53 ہو گیا تو 3 days کی یہ strength 7 days کی یہ strength 28 days کی یہاں پہ لکھا ہوا وہ ہی strength ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یاد رکھنا یہاں پہ دیکھو 7 days کی strength ہوتی ہیں 28 days کی 2x3 ہوتی ہیں اور یہاں پہ دیکھو 3 days کی ہوتی ہیں 28 days y کی کیا ہوتی ہیں 28 days کا half کر دوگے 3 days کیے جائیں اور 2x3 نکال دوگے 7 days کیے جائیں ٹھیک ہے ایسے بھی آپ اس کو solve کر سکتے ہو next دیکھو tensile strength of concrete جو tensile strength ہوتی concrete کی وہ کیسے نکالتے ہو 0.7 androod fck سے نکالتے ہو ٹھیک ہے اور modulus of elasticity of concrete کیا نکالتے ہو 500 androod 5000 androod fck سے نکالتے ہو fck characteristic of strength of concrete ہوتا ہے ٹھیک ہے characteristic of strength of concrete کیا ہوتا ہے دیکھو the strength below which not more than 5% test result are expect to fail یعنی guys آپ لوگ نے کیا کرا مال لوگ کے 100 آپ نے sample prepare کر رہی ہیں ہاں پہ دیکھو hundred cubes آپ لوگوں نے prepare کر رہے ہیں تو اس hundred cube میں سے جو 95 cube تھی ان کی strength کیا تھی لگ بگ سیم آ رہی تھی لیکن 5 cube کی strength کیا تھی ان سب سے کم تھی ٹھیک ہے تو easier test ہمارا کیا کر جائے گا pass کر دیا گا اگر آپ نے m35 grade کے لیے مال لوگ concrete prepare کراتا تو ٹھیک ہے اس طریقے سے test آپ کا perform کر جاتا ہے ordinary grade کی بات کریں ordinary concrete تو m10 سے لے کر کے m20 کی بیچ ہوتی ہے standard کی بات کریں تو m25 سے m55 کی بیچ ہوتی ہے اور high strength concrete کی بات کریں تو m60 سے لے کر کے m80 کی بیچ ہوتی ہے direct interview میں آپ سے question پوچھا جائے گا رکھنا direct interview میں آپ لوگ سے پوچھا جائے گا RCC میں جو آپ use کرتے ہو minimum grade وہ m20 ہوتا ہے direct یہاں سے question آپ لوگ سے پوچھا جائے گا چلو next جاؤ in mixer machine concrete should be mixed for 2-3 minutes یعنی concrete mixer آپ لوگ نے دیکھا ہوا کئی طریقے آپ لوگ کے پاس ہوتے ہیں یہ mixer وہ mixer تو سب میں کیا ہوتا 2-3 minutes تک آپ لوگیں mixing کری جاتی ہے یہ چیز آپ دہانے لکھنا storage of cement دیکھو یہاں سے یہ بہت important point cement should be store in a dry place dry place پہ store کروگے 200 mm away from the floor یعنی floor سے لگ بگ 200 mm کی اونچہ ہی پر آپ لوگ اس کو 300 mm away from the wall یعنی wall سے بھی لگا کر آپ cement کے bag نہیں رکھوگے لگ بگ 300 mm دور کیا رکھوگے cement رکھوگے اس کے بعد not more than 10 bags stacked یعنی stacked کا مطلب ہوتا ہے ایک لیئر میں یعنی 1 bag 2 bag 3 bag 4 bag ایسا کے اوپر 1 bag آپ کتنے رکھ سکتے 10 bags ساتھ ہی دیکھو away from the moisture and chemicals اور اس طریقے ساتھ رکھو گے کبھی بھی مطلب contact موشتر نہ 1.5 موشتر 1.5 موشتر 1.5 موشتر 1.5 موشتر 1.5 موشتر 1.5 building material and construction کے point include ویسے ہی اگر آپ دوسرے کسی subject کے 100 points آپ چاہتے ہو کیونکہ revision کی طرح اور جو بہت زیادہ important ہو تو وہ comment کر کے مجھے بتانا میں دوسرے کسی subject کے 100 points آپ لوگ کے لئے لے کر کے آنگا جو کافی important ہوں گے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے це으로 یہ سلام ڈویو جب اللہ J catching